نورانی قائدے کے زمن میں انیس کے قریب درس ہو چکے ہیں آج زمن میں بیس مدرس ہے تو ان تین اصولوں کو جن کو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا یہاں پر بھی وہی تین اصول اپلائے ہوں گے کہ اگر تو فتح ہے جس کو آپ زبر کہتے ہیں اس کے بعد علف آئے اور اس علیف علف پہ سکون ہو تو آپ اس کو ذرا کھینچیں گے اسی طرح اگر پیش آئے جس کو دمہ بھی کہتے ہیں اس کے بعد واو آئے اور اس پر سکون ہو تو آپ اس کو بھی کھینچیں گے اسی طرح اگر زیر ہو اور زیر کے بعد یا کسرہ جس کو کہتے ہیں عربی میں اس کے بعد یا آئے اور اس پر سکون ہو تو اس کو بھی کھینچیں گے بس دو سانس جتنا کھینچیں گے تو زا صرف فتح کے ساتھ تو زا ہوگا اور اگر ساتھ اس کے علف بھی آ جائے تو ہو جائے گا زا اسی طرح زو اگر واو اور سکون نہ ہو تو یہ صرف زو ہوگا اور واو اور سکون کے ساتھ یہ ہوگا زو اسی طرح یا کے اوپر یہ جو سکون آ رہا ہے جزم بھی جس کو کہتے ہیں آپ یہ نہ ہو یہ پورا لیٹرلی نہ ہو تو پھر یہ صرف زی ہوگا اور اگر یا اور سکون کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے اب یہی تین اصول جو ہے وہ تمام الفاظ پر آپ اپلائے کرتے جائیں طا طو طي ظا ظو ظی فا فو فی ها هو ہی یا یو جی اہ اہ او ای ج چو جی تو آج کے درس میں ہم نے یہ چند ایک حروف دیکھے ان تین رولز کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں کچھ اور حروف کو انہی رولز کے ساتھ دیکھیں گے